اسلام علیکم ناظرین میں مجاہد مونیر آن فیلڈ ایگری کلچر سے تمام ناظرین کو سٹوڈنٹ ایگری کلچر یونیورسٹی اور دوسرے جو ہمیں جوائن کرتے ہیں ان کو آج ہم بات کریں گے سٹرس کے اندر منیجمنٹ فیلیور کی جو ہماری کوالٹی پرڈیوچ نہیں ہوتی اس میں دو کام دو تین کام بلکل آسانی کے ساتھ منیج کر سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا خرچہ بھی نہیں ہے توٹی صرف منیجمنٹ ہے مایکرو نیٹرنس کا استعمال ہے اس کے علاوہ جو ہے ہماری کچھ کٹنگز کر سکتے ہیں میں فیلڈ کے اندر ہی کوئی زیادہ بتانا اور پسند کرتا ہوں تاکہ اس میں ایک کنٹرپ بنتا ہے زمیدار کو بھی پتا چلتا ہے دنیا کا مشہور کنیو جو ہے وہ پاکستان کے پاس ہے سرگودہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے اب یہ آگے فتح پور لئیہ اس کے علاوہ بھکر میاں والی اس میں بھی شفٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب تو بھاولپور تک لگنا شروع ہو گیا ہے لیکن جو خاص بات کنوں کی سرگودہ کی ہے وہ کسی اور جگہ کنٹرس جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے اس پر بات کریں گے میں صرف آج دو یا تین چیزیں کور کروں گا باقی جو ہے وہ بعد میں ہستہ ہستہ کور کریں گے سٹرس کے اندر جو ہم ایم بیلنس فٹیلیزر استعمال کرتے ہیں اس کا جب اس کو استعمال کم کرتے ہیں یا بلکل استعمال نہیں کرتے تو جب آگست سپٹمبر کا مہینہ آتا ہے تو پودہ پھر وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس جو ہے یہ کھادوں کا استعمال نہیں کیا گیا اس کے اندر جو ہے وہ پوٹاش کم استعمال کی گئی ہے یا سیرے سے کی نہیں گئی کھادوں کا ریٹ بڑھ رہا ہے یہ بات تو سمجھ میں ہے لیکن یہ ہے کہ ساتھ پرڈکشن جو ہے وہ اگر آپ کی اچھی ہوگی اگر آپ کی کوالٹی اچھی ہوگی تو آپ کو ریٹ اچھا ملے گا آپ کا کوالٹی والا مال پرڈیوز ہوگا کوالٹی جو ہے وہ بکتی ہے اس کا ریٹ لگتا ہے تو کوالٹی پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں بیلنس فٹی لائزر پر بات کروں گا میں فیل میں دکھاؤں گا کہ جو آپ نشانات آ رہے ہیں یہ کیوں ہیں اب اگست کے مہینے میں میں آپ کو باغ ملے چلتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ وہاں پہ کیا سیچویشن ہے یہ اگست کے مہینے میں نشان جو آ جاتے ہیں پھل کے اوپر یہ بیماری نہیں ہے کوئی بلکہ یہ کاشتکار نے شاخ تراشی نہیں کی سکھی ہوئی شاخیں تھیں وہ اس نے رگڑ کھائی ہے جب ہوا چلتی ہے تو فانہ آتے ہیں آندھی آتی ہے تو پھل کے اوپر نشان جو ہے یہ لگ جاتے ہیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے نا کی زکھات کی کمی ہے یہ صرف اسرح منیجمنٹ کا ایشو ہے تو کاشتکار اس کو بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر اس کی پودے کی شاخ تراشی جو ہے وہ بروقت کی جائے تو یہ اس طرح پھر رگڑ کی وجہ سے اس پر نشان جو ہے وہ بن گئے اس کے علاوہ اس کھیت میں میں نے پیچھے دیکھا ہے تھوڑا سا ملی بگ کا بھی ایشو ہے تو ملی بگ جو ہے اس کو بھی کنٹرول یہ تھوڑا ہے اتنا نہیں ہے تو اپنے کھیت کو دیکھیں اگر ہے تو اس کا کنٹرول جو ہے اس کے لئے سپری کرنے پڑیں گے اس کی ہیچنگ جو ہے وہ جنوری میں ہوتی ہے سوکت سپری جو ہے جڑوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے اس کو بوڈی کر کے ہلکیل کسی اس کیت میں سنیل گھونگے بھی نظر آ رہے ہیں تو اس کے لئے جو ہے اس کا کنٹرول بھی کرنا پڑے گا اس کیت میں ذرا کم ہے ایک کیت جو پہلے دیکھا میں نے اس کا شیئر کروں گا اس میں بہت زیادہ تھے تو اس کے لئے جو ہے وہ کاربو فیران کے اندر چوکر ملا کے رکھتے ہیں تو اس سے بھی کنٹرول ہو جائے گا تین چار جگہوں پر کیت میں ٹاکس یا میٹرکس جو ہے یہ ڈیٹھ کلو گرام اس کا چھٹا کرنا چاہیے دیکھ لیں اس کے بہت سارا جو ہے پودے کے اوپر سنیل ہے اس کو جو ہے وہ سپری پاشی کی ضرورت ہے ایک جو اچھی بات ہے اس کیت کی جو ہے اس کے جو ہے حل دیا ہوا ہے جو بوٹیاں اس میں نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں انٹر کروپنگ تھی جسے کہہ لیں اس کے اندر مکعی لگائی گئی تھی اب اس میں روٹا ویٹر کر کے اس کے حل لگا دیا گیا تاکہ اس کا جڑی بوٹیوں کو جو سیکل ہے وہ ٹوٹ جائے اور مٹی خوشک ہوگی تو اس میں وطر جو ہے وہ بھی کم رہے گا اوپر ہوا میں نمی بھی کم ہو جائے گی اس کی وجہ سے بماریاں جو ہے اس کا اتنا بڑھنے کا آگے خدشہ نہیں ہوگا تو ایک دو پودے اور دیکھتے ہیں آگے کیا وہ جو کننوں کا مسئلہ ہے وہ سبھی پودوں کے اوپر ہے یا کچھ پودوں کے اوپر تو حل لگانا بہت زوری ہے اس کھیت کے اندر کننوں کے کھیت کے اندر کیونکہ مونسون میں بہت زیادہ بارشیں جو ہیں وہ بھی ہوتی ہیں اور ساتھ جو ہے پہ جڑی بوٹیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اس کے پتوں پہ کوئی نشان نہیں ہے ٹھیک ہے پتیں اس کے اگر نشان ہوں تو پھر بھی سٹرس کینکر جو ہے اس کا خدشہ ہوتا ہے پتوں یہ دیکھیں یہ سٹرس کینکر کی لیجن ہے لیکن وہ کیور ہوا ہوئے تو سٹرس کینکر اگر زیادہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے جو ہے سپری جو ہے وہ زوری ہے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں سٹرس کینکر کا اس میں پتوں میں نشان یہ ایک اور پتہ ہے پتوں میں نشان آتے ہیں پتوں کی بیک سائیڈ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے بڑھ جاتے ہیں زیادہ پتوں بھی جاتے ہیں پودے کے اوپر پھر پھل کے اوپر جو ہے اس کے اوپر نشان آتے ہیں تو یہ جو سٹرس کینکر ہے یہ فروٹ باہر نہیں جا سکتا ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا اس کے لیے تو سٹرس کینکر کے لیے ایکسپورٹ کرنے کے لیے اپنی سپورٹ بڑھانے کے لیے سٹرس کینکر کو کنٹرول کرنا نہ ہے ضروری ہے اس کے لیے سٹرپٹو مائسین جو ہے تین سو گرام وہ سو لٹر پانی میں حل کر کے سپری کرنا چاہیے اس کا تو یہ جو ایشو آ رہا ہے اس سال جو ہے بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے اس کے پیچھے پھل کے پیچھے نشان آپ کو دکھایا میں نے وہ بھار سا بنا ہو ہوا ہے یہ کنو کا پھل ہے پودا کنو کا ہے لیکن یہ ہے کہ مسمی کی طرح پیچھے بہت سارا ابھار ہے یہ جو ایک تو خاد نہیں لگائی لگائی اس کو پوٹاش کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ بیلنس جو ہے مایکرو نیوٹرنس نہیں دیتے اس کی وجہ سے اس کو کاشکار جو ہے سکیب کے ساتھ کنفیوز نہ کریں یہ وہی ہے جو جو ہے چھڑیاں ہیں اس کی نہیں کٹی گئی شاخت شاخت راشی نہیں کی گئی تو اس کی وجہ سے یہ نشان ہے پھل کے اوپر تو بات میں کر رہا تھا سکیب کی سکیب جو ہے وہ ڈزیز ہوتی ہے اس میں بلکل سکیب اور میلنوز جو ہے یہ دونوں اگست اور سبتمبر میں آ سکتی ہیں اس کے لئے بھی حفاظی سپریج جو ہے وہ کرنے چاہیے یہ بھی ایک سٹس مینٹر کواپین جسے کہتے ہیں بیچ میں فصلیں لگانا وہ مکعی لگائی ہوئی ہے اتنے لمبے قد کی فصل تو ویسے ہی نہیں لگانی چاہیے اس کے اندر چھوٹی اگر پھل آپ کا پہلا تین سال کے بعد یا تین سال کے اندر پھل کی اتنی نہیں پیداوار ہوتی اس وقت چھوٹی فصلیں مصر جنہ مونگ بغیرہ بکاش کی جا سکتی ہے اس میں یہ دیکھیں یہ سٹس گریننگ کے ساتھ ملتی جلتی سمٹم ہیں لیکن یہ سٹس گریننگ نہیں ہے یہ کیونکہ ہے یہ بھی وہی ہے جو پٹاس کی کمی اور بوران اور زنگ کا نا استعمال کرنا سلفر کا نا استعمال کرنا پودے کی قوالٹی پر تقریباً اس مرتبہ تمام بغات میں یہ مسئلہ آ رہا ہے اور اس کی جو قوالٹی ہے وہ یقینی طور پر اس سال جو ہے پھل کی وہ نہیں رہے گی جنہوں نے کھا دیں تو موسم بھی سٹس میں رہا ہے بہت زیادہ گرمی پڑی ہے تو اس کا بھی اثر ہو سکتا ہے یہ ساتھ جو ہے کھات کا مکعی کاش کی گئی ہے اس کے درمیان میں یہ بہت نقصان دیتی ہے سٹرس کی فصل کو اس میں بلکل ہوا کا گزر نہیں ہوتا لیکن نشان بلکل وہی جو ہے کھات کا استعمال نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے دونوں کا اثرات مل کر جو ہے اس مرتبہ پودے پر نظر آ رہے ہیں پھل کے اوپر اس کنڈیشن میں تو پودے کو ہوا بھی نہیں لگے گی اور ساتھ جو ہے اتنی نمی جو ہے یہ نمی رہے گی اس فیلڈ کے اندر نمی رہنے کی وجہ سے وہاں پہ جراسیم جو ہیں بیماریوں کے وہ زیادہ بڑھنے کے امکانات ہیں اس کو کارٹ لینا چاہیے فوراں انٹرکاپنگ جو ہے ویسی منہ یہ بھی پھل کے اوپر دیکھ لیں تقریباً 50% پھل کے اوپر یہ نشان جو ہیں آپ کو اس سال دیکھنے کو ملیں گے یہ ایم بیلنس پہ نہیں ہے اس بھی بیلنس جو ہے فٹیلائزر نہ استعمال کرنا دیر سے استعمال کرنا اب آپ کیا کر سکتے ہیں گست کے اندر آپ اس کی جو تیسری یوریا خاد ہے وہ سائز بڑھانے کے لیے دے سکتے ہیں وہ آپ ایک کلوگرام جو ہے بھی پودہ استعمال کریں اس کے علاوہ جو ہے آپ میلنوز اور سکیپ کے لیے آپ فنجی سائیڈ کا پروٹیکٹیو سپریے کریں اس کے لیے آپ جو ہے بورڈرکس مکچر بنا کر سپریے کیا جا سکتا ہے یا پھر آپ نٹیو جو ہے نٹیو جو ہے وہ 70 سے 75 گرام فی ایکڑ کے حساب سے کر سکتے ہیں یا پھر ایزاکسی سٹوربن پلس ٹائی فین اکونو دول جو ہے 200 میلیٹر پانی میں استعمال کر کر سپریے کریں یہ ریپیٹ بھی کرنی پڑ سکتی ہیں ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ بھی آپ کو کرنے کی اگر ضرورت ہو تو وہ آپ اپنی فیلڈ میں کریں فیلڈ میں استعمال جو ہے وہ کریں کاشکار بھائیوں آپ کو فیلڈ میں لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو آپ کی فصل کی سیچویشن ہے کراپ کی حالت ہے جو اگست کے مینے میں بعد میں جب آپ کو پتہ لگتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کب بیماری آتی ہے یہ نشان یہ اسی باہ کے اندر پھلکی مکھی جو ہے وہ بھی دیکھنوں کے ملی ہے یہ پھلکی مکھی کا ڈیمیشدہ فروٹ ہے اس کے لیے میں نے الیدہ ویڈیو جو ہے وہ آن فیلڈ ایگری کلچر کے اوپر ہی جو ہے آپ کو مل جائے گی اس کو آپ رٹیل میں دیکھ لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر آپ چینل کو لادمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جو ہے وہ آگے شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے تک پہنچ جائے